ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 کے نکال دی گئی ہیں تو اب کیا تحفظات ہیں ریپورٹر کا سوال کامران مرتضیٰ بولے اب بھی بہت سی خطرناک شکے باقی ہیں کیا آئینی ترامیم نہیں آئین کی ریورسل کی ترامیم ہے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے آئینی ترامیم کا بل موخر ہونے کا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کو دے دیا پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے عدلیہ آزاد ہوتی ہے اسلام آباد کے ججز کو کوئٹر ٹرانسفر کریں گے تو وہ ریزائن ہی کریں گے ایسے عدلیہ نہیں چلتی مجوزہ آئینی ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان پلچستان میں کانگو کے بعد میں شدت ایک اور مریض حلاق فاطمہ جناہ انسٹیٹیوٹ آف چیک ڈیزیز کوئٹر میں کانگو کے شبے میں دس سالہ بچوں سمیت مزید دو مریض داخل دونوں مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے کچھلاک کا تئیس سالہ عبدالخالق تشویشناک حالت میں پانچ روز قبل اسفتان لایا گیا تھا دورانی علاج دم توڑ گیا ربابرس کانگو کی ایک مشتبہ مریضہ سمیت دس افراد جا بہا ایک اور جدید ترین امریکی جاسوس ڈرون تباہ ایک ہفتے میں یمنی پہنچنے کے تیسرا اور سات اکتوبر سے جاری غزہ جنگ کے دوران تباہ ہونے والا یہ دسویں ڈرون تھا ایم کیو نائن ڈرون کو مغربی یمن کے علاقے ازمار میں تباہ کیا گیا جاسوسی اور جنگی مقاصد کے لئے استعمال کی جانے والے اس ڈرون کے مالیت تقریباً پینتیس ملین ڈالر بتائی جاتی ہے پاک ساؤت افریکن ویمنز ٹی ٹوین ٹی میچ میں پاکستان کو دس رنز سے شکست ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں جنوبی افریکن نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو 133 رنز کا حدف دیا پاکستان کی ٹیم مکررہ اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر 122 رنز بنا سکی اور نایاب پینگوین نے نیوزیلینڈ کا بار آف دی ائر کائبورڈ جیت لیا پیلی آنکھوں والے نایاب پینگوین صرف نیوزیلینڈ میں ہی پائے جاتے ہیں موسیقی